اگر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے بڑا یونیک ہے میں ہوں محمد نوفل صفان بلانک سوسن نوفلز اکیڈمی اور اگر آپ کو میرے چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور ویری مچ ریلیونٹ ہے بیسیکلی میں نے جنڈر سٹیڈیز کے پیپر سے لیا ہے لیکن یہ تمام سٹیڈنٹس کے لئے اتنا ہی محصر ہے اور جتنے بھی سٹیڈنٹس کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن کسی بھی شہر میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جنڈر سٹیڈیز کے بارے میں میری زبان کو سمجھتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی ہیلپ فل رہنے والا ہے اس کو ضرور دیکھئے گا جنڈر کانسپٹ کو بھی آپ کو ڈیولپ کرے گا تو سوال میں نے لیا ہے سی ایس ایس کے جنڈر سٹیڈیز کے پیپر سے لیکن پھر یاد دلا دوں کہ یہ کسی بھی سبجیکٹ کے لئے تیاری کرنے کے لئے یہ کانسپٹ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہتا ہے کہ اگر اس کو آسان کروں تو اس نے بولا ہے کہ آپ فیمنیسٹ مومنٹ کے بارے میں بتا دیجئے جو کہ ویسٹ میں شروع ہی ہیں اور وہ تین ویوز ہیں اس نے خود اس کی انڈیکیشن دی کہ وہ تین ویوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس کا اثر آیا ہے تو پاکستان میں بھی بتا دیجئے کہ ان تین ویوز کا پاکستان کے اندر کیا اثر رہا سی ایس ایس کے سلیبرز کے اندر نمبر فور کے اوپر فیمنیسٹ مومنٹ کی پوری کی پوری ڈیٹیل موجود ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پڑھ گئے گا چلیں ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں تو فیمنیزم کی حوالے سے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی ڈیفنیشن لی ہے فیمنیزم کی اور فیمنیزم دراصل دیکھیں عزم لگا ہوا ہے عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ سیٹ آف رول اور جب آپ فیمنیزم کی بات کر رہے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کی تو جو خواتین کو بھی وہی اپاورچنٹیز ملیں وہی رائٹس ملیں جو کہ مردوں کے ہیں تو یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ فیمنیزم ہے اور وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ کہ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں یاد رکھی گا ہسٹری آف فیمنیزم چارلز فوریر جو ہے اٹھار سو سینتیس میں اس جو ہے وہ ٹرم نالوجی جس کو ہم فیمنیزم کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیوائس کر رہے ہیں اس کو کوائن کر رہے ہیں اس کو ایجاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہسٹری آف فیمنیزم کی حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں کہ تو اس نے پہلے تو ایک بات بتا دی کہ جو ہسٹری ہے یہ اصل میں کس کے انڈ کس کے خاتمے کا ہے یہ خاتمہ ہے ڈسکرمنیشن کا ٹھیک ہے جی کس کا ہے ڈسکرمنیشن کا پھر آپریشن کا اور تیسرا ہے مارجنلائزیشن کا ڈسکرمنیشن کہتے ہیں فرق کا آپ فرق کر رہے ہیں عورتوں مردوں کے اندر تو یہ ڈسکرمنیشن آگیا آپریشن یہاں پہ دباؤ کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کسی کمیونٹی کو آپ دبا رہے ہیں کسی کو آپریشن کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں تو یہ اس وقت عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ عورتوں کو مارجنل ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں ان کو oppress کر رہے ہیں ان کو suppress کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ marginalization ہے marginalization یہ کہ آپ اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں آپ اس کو ایک طرف کر رہے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ lime light میں آنے ہی نہیں دے رہے ہیں تو یہ ساری کی سائی چیزیں ہیں تین waves تھی اس کے اندر خواتین نے اپنے حقوق کے لئے جو کوششیں کی اب یہ تین waves کون کون سی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں الگ الگ اس کا پھر impact ہم پاکستان میں دیکھ لیں گے اچھا ایک بڑے خوبصورت اس کے اندر dialogue ہے اس کو آپ ضرور استعمال کریں اپنی writing کے اندر جب بھی آپ لکھیں knowledge میں بھی صافہ کرے گا اور آپ کے سوال کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرے گا we can say that the entire movement brought to the point and humanity now understanding that women's rights are the human rights تو اگر ہم کہیں کہ feminist movement دراصل اس بات میں کامیاب رہی کہ لوگ جانے دنیا یہ جانے کہ women's rights are the human rights تو عورتوں کے ہی حقوق مردوں کے انسانی حقوق ہیں آج سے پہلے جب feminism نہیں تھا feminist movement نہیں تھی تو اس وقت جو ہے یہ term جو ہے وہ human rights کی دراصل کہانی جاتا تھا لیکن دراصل یہ مردوں سے related تھی آج جو ہے یہ کامیابی ہے کہ human rights دراصل عورتوں کے بھی rights ہیں کہتا women began the struggle for their rights centuries ago یہ سادیوں پہلے جو ہے وہ یہ شروع ہوا اور میں اس کو جلدے لی بتا رہا ہوں کہ یہ رینیسنس کا جو پیرڈ ہے رینیسنس جو ہے وہ کئی طرح سے دیکھا جاتا ہے یورپ کے اندر ایک نشات سانیاں جس کو کہتے ہیں آگہی کا دور ہے awareness کا دور ہے اور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ گرجے کی ڈومیننسی ختم ہو رہی ہے اور جو ہے وہ مذہبی جو رہنما ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیکرو سینڈ قرار دیتے تھے ان کی وہ پاکیزگی وہ ان کی جو جسے کہنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے آری سمجھے آتے تھے کہ وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے ہیں ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں اس چیز کو ختم اس کونسپ کو ختم کیا گیا لوگ آگے آنے لگے اور بتدری جو ہے آپ نے دیکھا کہ فرنچ ریولوشن آتا ہے انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے اور یہی انڈسٹریل ریولوشن جو ہے جس کو کیوں کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پیرڈ ہے جبکہ خواتین اپنے حقوق کے لئے آوازیں اٹھانا شروع کرتی ہیں کہتا ہے تو یہ وہ ٹائم لائن یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے اربنائزیشن شروع ہوتی ہے لوگ گاؤں سے شہروں کا رکھ کرتے ہیں اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ خواتین بھی بھر چڑھ کے آگئے ہیں اور یہاں سے فیمنزم کا وہ صحیح معنوں میں ٹائم پیریڈ آپ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے فیمنیسٹ وومن دیکھیں ایک اور بہت امپورٹنٹ یہ ڈائلوگ ہے کہتا ہے فیمنیسٹ ون امیجر وکٹری ون گرلز اینڈ وومن گینڈ ایکسس تو ایڈوکیشن اٹ آل لیولز تو دیکھیں یہ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ایرا تھا یہ وہ وقت تھا یہ وہ لمحہ تھا یہ وہ لیول تھا ہسٹری کے اندر جبکہ فیمنیسٹ نے جنگ کو جیتا اور وہ جنگ کس طرح سے جیتی کیا انہوں نے کوئی میڈل حاصل کر لیا کیا انہوں نے کوئی ملک کو فتح کر لی نہیں جناب یہ وہ فیمنیسٹ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ فیمنیسٹ نے جنگ تب جیتی جب ایک لڑکی جو ہے وہ ایڈوکیشن کے آل لیولز پہ اس کا ایکسس ہو گیا یہ وہ یعنی کہ ایک خاتون بھی جو ہے وہ پڑھنے لگی اور یہ صدیوں پہلے ہوا دیکھئے فیملی کے اندر جو ہے وہ گلز کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے یہ پوری فیملی کے لئے بہتر ہوتا ہے ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک اچھے بچوں کو تربیت دیتی ہے دوسری طرف اگر جو ہے وہ ایک انپڑھ عورت ہوگی تو اس کے بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ آپ کی نانی آپ کی دادی آپ کی پردادی اور پردادی کی پردادی بھی پڑھی لکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیملی بیگراؤنڈ کتنا سٹرونگ ہوگا اور اگر آپ ویسے اپنے ایڈ کے جرح نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے والدہ والدہ سے پیچھے دادی اور دادی کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ خاص ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی آج کے دور میں بھی ہم 2021 میں رہ رہے ہیں تو آج جو لوگ زندہ ہیں وہ اگر اپنی دادی پردادی کی طرف دیکھیں گے تو بہت پیچھے جا کے بہت کم لوگوں کی خواتین پڑھی لکھیں گے لیکن یورپ کے اندر یہ سلسلہ بہت پہلے آ گیا ہے وہاں پہ 18-19 صدی میں خصوصا 19 صدی کے اندر جو ہے وہ عورتیں مکمل طور پر جو ہے ان کی دسترست تھی وہ اسکولوں میں جاری تھی اور کالیجز کے اندر جاری تھی اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی آپ یورپ کے اندر کسی جا کے شخص سے نورملی پوچھیں گے تو اس کی دادی پردادی اور اس کی بھی پردادی جو ہے وہ بہت پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فیملی سٹیٹس ان کا جو منٹل لیویل ہے آج وہ ہم سب کانٹیننٹ کے اندر رہنے والے لوگوں سے نسبتاً جو ہے وہ آپ کو بہتر ہی ملے گا اگر ریشو کے حساب سے دیکھیں نوڈاؤٹ کہ یہاں پہ بہت اچھے اور ذہین لوگ موجود ہیں لیکن یہ فیملی بیگراؤنڈ جو ہے وہ خواتین سے جو ہے اس لحاظ سے بھی آتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جبکہ لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ ہائی سکولز مل رہے تھے سیکنڈری سکولز مل رہے تھے سیکنڈری سکولز جو ہے ان گلز میں کے لیے موجود تھے یورپ کے اندر ویسٹ کے اندر اور ایکول کالٹی کے ساتھ تھے جیسے کہ بوائس کے سکول ہیں اور یہ وہ لمحہ تھا جبکہ جو ہے وہ عورتیں پڑھنے لکھنے لگ گئیں اور انہوں نے اپنے حقوق کی باتیں کرنا شکر دیں اور یہی ایڈوکیشن جو تھا اس نے ان کو جو ہے وہ لے چلا اس راستے پہ جہاں پہ کہ جو ہے وہ ان کی یہ مومنٹ جس کو جو کہ irresistible تھی اور irreversible تھی تو یہ خواتین نے یہاں سے جو ہے وہ اپنے جو ہے حقوق کی آواز کو بہت بلند کرنا شکر دیا اب دیکھ لیتے ہیں ڈائریکٹ چل کے کے تین ویوز کون سی ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ کام کی بات جو ہے وہ بھی ہو جائے تو فرسٹ ویو جو آتی ہے وہ بیسیکلی refers to the 1919 اور یہ دراصل وومن سفریج کلاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ ذہن میں رکھے گا کہ وہ ٹائم کم ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسپیسیفک بات کرلوں تو فرسٹ ویو جو فیمنزم کی ہے یہ بیسیکلی پرائیمرلی فوکس تھی کس پہ رائٹ ٹو ووٹ کہ عورت کو بھی ووٹ کا حق ہونا چاہیے اور ایسا دنیا کے اندر سب سے پہلے امریکہ کے اندر ہوا امریکہ ویسے تو اور بھی لوگ اور بھی کچھ کنٹریز کے نام آتے ہیں لیکن دیموکریٹیکلی جو ہے وہ کونسٹیٹوشنلی جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہی پہلی دفعہ کسی عورت کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق ملا اور یہ حق جو ہے اس کو نائنٹین تیمینڈمنٹ کونسٹیٹوشن کے اندر یونائٹڈ سٹیٹس کے ہوئی اور یہ سال تھا انیس سو انیس تو آپ پہلی ویو جو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کے آس پاس ہے یعنی کہ جو ہے وہ ایٹین سینچری کا لیٹ بلکل لیٹ ایٹین سینچری اور ارلی ساری لیٹ نائنٹین سینچری اور ارلی ٹوئنٹی ایت سینچری یہ بنتا ہے پیریڈ فرسٹ ویو مومنٹ کا کہ جو انیس انیس ہے انیس سو دس ہے نائنٹین ہنڈرڈ ہے یہ وہ ایرائے جبکہ فرسٹ فیمنس مومنٹ جو ہے وہ اکر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر پہلی دفعہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق مل جاتا ہے سیکنڈ ویو کو بھی سن لی جائے سیکنڈ ویو جو ہے وہ نائنٹین سکسٹیز سے نائنٹین ایٹیز تک جو ہے وہ یہ عام طور پر اس کا پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے تاریخ سن لی جائے بیٹی فرڈن ایک خاتون تھی جنہوں نے ایک کتاب لکھی اب یہ وہ کتاب تھی جس کے اندر انہوں نے جو ہے بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا اور ان کا یہ کرٹیسزم جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت سرہا گیا اتنا زیادہ تعریف ہوئی اس کی اتنی پاپلر ہوئی کہ یہ کتاب جو ہے وہ بیسویں صدی کی نون فکشن بکس دنیا کے اندر جب بیسویں صدی کی بات ہوتی ہے اور نون فکشنل بکس کی بات ہوتی ہے تو یہ بک جو ہے وہ موسٹ انفلینشل بک مانی جاتی ہے it is widely regarded as one of the most انفلینشل نون فکشن بکس of the 20th century تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹی فرڈن نے جو کتاب لکھی The Famine Mystic اس نے جو ہے وہ ایک تاریخ ساز رول ادا کیا اور پورے یورپ کے اندر آگ لگا دی ویسٹ کے اندر آگ لگا دی اور عورتیں جو ہے وہ اب نئے طریقے سے سوچ نہیں تھی پورا سوشل فیبرک چینج ہو گیا تھا اب اس کے اندر ٹاپک کیا تھا یہ سن لیجئے اس نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ اس نے اس آئیڈیا کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا that woman could find fulfillment only through children and home making یعنی کہ جو ہے وہ ایک عورت کو جو ہے وہ اس کی جو تازیم ہے اس کی کامیابی صرف اس ویہے سے ملتی ہے کہ وہ بچے پالے یا جو ہے وہ home making کرے یعنی کہ گھرداری کو سمالے تو یہ وہ ایک اس نے point اٹھایا تھا اس نے کہا کہ یہ وہ critics کا point ہے کہ جہاں پہ کے عورتوں کا سوچنا پڑے گا کہ انہیں اس سے بھی آگے جہاں وہ جانا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو یہ hypothesis دیکھے جہاں وہ اس نے کام کیا کہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی تو یہ second wave movement تھی اس کے بعد third wave movement کو آپ دیکھ لیتے ہیں third wave movement دراصل backlash تھا against the second wave initiatives اس کو آپ یوں سمجھ لی یہ 1990s کے اندر اس کا عراہ آتا ہے اور 1990 جسے کہیں گے تو اس زمانے کے اندر جہاں وہ یہ ایک دفعہ پھر سے backlash ہوا اور انہوں نے کہا کہ نئی جناب ٹھیک کہ عورتوں کے مسائل موجود ہیں لیکن عورتوں کے مسائل سن لی جگہ بڑا اہم سے کہ اس third wave میں کیا تھا یہ basically اسی کا ہی beginning تھی re-initiation تھی second wave کا ہی جہاں وہ continuation تھا ایک revival تھا اور اس کے اندر جہاں وہ اب بات یہ سامنے آ رہی تھی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین کے مسائل ضرور ہیں لیکن خواتین کے مسائل ہر community کے الگ ہیں یعنی کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کے پل دنیا میں جنرل ایک ہی جیسے مسائل ہیں یعنی کہ اگر آپ مسلمان عورتوں کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستانی مسلمان عورتوں کے کچھ اور مسائلوں وہی 1990 کے عورتوں کے 1990s کے اندر رہنے والی عورتوں کے ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر انعالی مسلمان عورتوں کے ساتھ کچھ اور طرح کہ حقوق ان کو چاہیے ہیں ان کی جو ہے وہ رائٹس کچھ اور ہوں تو اب یہ زیادہ سیپریٹ زیادہ سپیسیفک ویف تھی جس کے اندر وہ سپیسیفکلی جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ identify کر رہے تھے the third wave seems women's lives as intersectional demonstrating how race ethnicity class religion gender and nationality are all significant factors when discussing the feminism تو یہ تین ویفز میں نے آپ کو بتائیں کوشش کیا کہ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سمپل پتا چل جائے پاکستان کے حوالے سب دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح سو رہا ہے جائے اسی بات ہے جب first wave of movement آ رہی تھی اس وقت پاکستان بنا ہی نہیں تھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ اس کا dialogue اس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان وہ خوشکسمت کنٹری تھا جس کو کہ women's suffrage 1947 میں اپنی پیدائش کے ساتھ ہی حاصل ہو گئی تھی کیونکہ پہلی wave تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں late 19th century اور early 20th century تو اس وقت تو پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ first wave movement کا اثر یہ آیا ہے کہ جس وقت پاکستان وجود میں آتا ہے تو اس کے اندر women's suffrage already موجود تھی یعنی کہ women's suffrage کہتے ہیں right to vote کو جو پہلی میں نے آپ کو بتائی تھی wave feminism کی وہ right to vote تھی یعنی کہ عورت کو vote دینے کا حق حاصل ہو اس کو انگریزی میں women's suffrage بھی کہتے ہیں تو یہ women's suffrage پاکستان کے constitution میں جب پاکستان جو ہے وہ بنتا ہے اس وقت اس کو 1935 کا عین ملتا ہے انڈیان 1935 ایکٹ تو اس ایکٹ کے اندر already جو ہے women کو جو ہے وہ separate جو ہے وہ seats کچھ reserve seats حاصل تھی یعنی کہ خواتین کی reserve seats پہلے سے موجود تھی پھر 1956 کا عین آتا ہے تو اس میں بھی 1956 کے عین کے اندر بھی جو ہے وہ خواتین کے لیے پہلے سے جو ہے وہ جو seatیں مختص تھی ان کے لیے specific ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہے پاکستانی women were granted the suffrage in 1947 یہ ان کو اسی اقت مل گیا اور اس کے بعد 1956 آن ورڈ جو ہے اس کو ملا کہ ان کی specific seats تھی اور reserve seats سے کہتے ہیں اور یہ وہ خواتین کو حقوق پاکستان کے constitution میں پہلے پہلے ہی حاصل تھی نیولی بورن کنٹری کے اندر پھر 1962 کے عین کے اندر بھی اور 1973 کے آئین کے اندر بھی ان کو یہ حاصل تھے اب 60 کے اندر جب دنیا کے اندر آپ رہی تھی تو اس وقت پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات آ رہتے ہیں اور پاکستان وومن اسوسییشن اپوہ بنتی ہے اس زمانے کے اندر اپوہ کی جو اس مومن کا نتیجہ ہوتا ہے جو مسلم فیملی آرڈیننس جو جاری کیا جاتا ہے جس کے اندر خواتین کے کافی زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں اب اس کو پڑھنے کے لیے آپ مسلم فیملی آرڈیننس کو دیکھ لے گا اپوہ کو یاد رکھئے پہلی ٹائم لائن آئے گی آپ دیکھ سکتے 1947 پھر 1956 آرڈیننس تھا جو آچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ 1971 سے 77 تک پیپرز پارٹی گورنمنٹ رہتی ہے اس کے اندر کونسٹیٹوشن آف پاکستان آتا ہے اور کونسٹیٹوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے کہ آرٹیکل 25 آف رائٹس ڈیکلیر دیکھ ایوی سیٹیزن کوئی سیکس ڈسکرمنیشن نہیں ہر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ قانون کے آگے ایک ہی ہے یہ ہمیں یہ خواتین کے حقوق کا پتہ چل رہا ہے کہ خواتین اور مرد دونوں جہاں وہ قانون کے آگے ان کی اہمیت ایک جیسی ہے پاکستان کے اندر پھر آرٹیکل 27 اس کے حوالے سے بھی اور سیکس کے حوالے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی یہ پاکستان کے اندر ملی 1973 میں یہ آپ یہاں پہ بتا سکتے اسی دوران میں 1980 کے اندر ہی ایک اور ٹائم لائن آتی ہے اور سندھیانی تحریک اس کو بھی آپ بتانا نہیں بھولیں گے سندھیانی تحریک اس کو بھی آپ بتانا نہیں بھولیں گے 1980 کے اور پیٹریارکی اب فیوڈلیزم تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوڈلیزم قبائلی نظام کے لیے ہے پاکستان کے اندر قبائلی نظام ہے جہاں پہ جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں عورتوں کی حقوق کی حوالے سے بہت کم بات ہوتی تو فیوڈلیزم کو ختم کرنے کی بات سندھیانی طریق اور پیٹریارکل ویلیوز پیٹریارکل ویلیوز کہتے ہیں میل ڈومیننٹ سوسائیٹی جہاں پہ پیٹریارکی ہوتی ہے وہاں پہ میل ڈومیننس ہوتی ہے وہاں پہ مرج ہر طرح فیصلے کرتے ہیں تو اس چیز کے خاتمے کیلئے سندھیانی طریق رہی انیس سو اسی کا ڈیکیڈ جنرل زیا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور جنرل زیا کو بہت زیادہ یاد نہیں کیا جاتا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہرحال یہ آپ یہاں پر منشن کر سکتے ہیں نینٹین نینٹین نینٹیز کا ڈیکیڈ آتا اور اور یہ وہ دور ہے جبکہ پاکستان کے اندر انجیوز کی مشروم گروت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نینٹین نینٹیز کے اندر بتا سکتے ہیں کہ جو سلسلہ رہا وہ کچھ اس طرح سے رہا کہ ایک چینج تھی ایک لبرل مومنٹ اس دور میں آئی اور ہوتا ہے اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا دور آتا جنرل پرویز کے مشرف کے دور کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ منشن کریں گے وہ سال دو ہزار کے اندر جو ہے وہ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومنٹ جس کو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آج بھی پاکستان کا یہ بہت بڑا عورتوں کے حوالے سے ادارہ ہے اس کا آپ ذکر کر سکتے ہیں اس کے ناک صدا رکھی گئی ایک بہت سٹرونگ لو پاکستان کے اندر دیولپ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار گیارہ کے اندر اب اس کے بعد ریسنٹ ایرہ کے اندر آپ عورت مارچ کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ عورت مارچ ایک بہت سگنیفیکنٹ ٹائم لائن کے اندر آتا ہے جس وقت پاکستان کے اندر ایک مارڈرن فیمنزم کا دور نظر آتا ہے ایک بولڈ آپ کو نظریہ نظر آتا ہے عورتوں کے حوالے سے فیمنز جو پاکستان کے ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر دیمونسٹریشن ہوتا ہے یہاں پر نیو فیمنز بریک ایک ایک نئی آواز سامنے آرہی ہے ایک نئی فیمنیسٹ سلوگن آرہے ہیں بہت سارے سلوگن اس کے اندر سامنے آئے کہ مائی ویل اس کے علاوہ warm یور اون فوڈ آئی ڈونٹ ہیف تو وارم یور بیڈ ڈونٹ سینڈ می اڈک پکستان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھول کسیم سلوگن نظر آتے ہیں اس پر بہت کرٹیسزم بھی ہوا بھٹ کہتا ہے کہ نیا پاکستان آپ کو میرے ٹائم لائن بتائی ہے ہوت آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہے گا تھانک یور مچ بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی